اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا سحیل آپ کی دوست آپ کی حمدد اچھا جی ایک ایشو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ لوگ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے سچے ہیں بڑے اچھے بن کے ملتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر آپ کے لئے کیا چل رہا ہے اور کہیں رشتوں میں ایسی یہ ایک دوری ہوتی ہے کہ آپ کو دل چاہتا ہے یہ آپ کا اتنا پیارا رشتہ ہے کہ آپ کے دل کے قریب رہے آپ اس کو بھول نہ سکے یہ آپ کو نہ بھول سکے ان رشتوں میں محبتیں پیدا کرنا رشتے کو اپنی طرف انٹیکٹ رکھنا اور کہ وہ آپ کے ساتھ جڑا رہے آپ سے محبت سے رہے پرخلوس رہے محبت میں اگر خلوس نہ ہو تو پھر اور امانداری نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ سنسیارٹی نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہوتی ہے اور لیکن ہے کہ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی کوئی گربڑ کرنے کا پلان بھی ہے تو یہ کرنے کے بعد وہ آپ سے گربڑ بھی نہیں کر سکتا وہ آپ کی طرف متوجہ رہے گا وہ آپ سے پرخلوس رہنے پر مجبور ہو جائے گا بڑا کام کا وظیفہ ہے یہ میری بہنوں کے لیے بھی میرے بھائیوں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی بیٹیوں کے لیے بھی کہ جن رشتوں میں یہ پرخلوس دیکھیں جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم جائز رشتوں کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جسے آپ کی منگنی ہے جس کا آپ کا نکاح ہوا ہے وہ آپ کا متوقع جائز رشتہ ہے نکاح تو خیر بکل ہی جائز رشتہ ہے منگنی بات ہے ہونا بڑھو نے کی ہو پرسند ہو اور وہاں شادی ہونے کا امکان ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص رہے اس میں بھی یہ وظیفہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی کا اللہ نہ کرے کوئی گھر نہ خراب کرنا چاہتے ہو کوئی نیگٹیف یوز جب اللہ کے کلام کا کرتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ آ جاتا ہے خودی اس لیے کرنے والا یہ سوچ کے یہ عمل کرے کہ یہ پوزیٹیف چیزوں کے لیے پوزیٹیف رشتوں کے لیے اللہ کا کلام کام کرتا ہے نیگٹیف سے اپنا نقصان ہم خود کر لیتے ہیں برحال بہت ہی بہت ہی حیرت انگیز نتائج اس وظیفے کے ہیں جو آپ دیکھیں گے تو آپ مجھے کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ ویک وقی اس طرح کا وظیفہ میں ہم نے پہلے نہیں سنا یہ بہت ہی بڑے عالم دین ہے ان سے سارش میں میں نے کر کے آپ کو بتانے جا رہی ہوں جناب وظیفہ ہے آپ نے کرنا یہ ہے دو رکعت آپ نے پڑھنی ہے آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے صلات و حاجت حاجت کی کیونکہ یہ آپ کی حاجت جو بھی ہوتی ہے جب ہم اللہ کے سامنے دو رکعت صلات و حاجت پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کو لگتا ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں آکے بیٹھ کیا ہے اپنی حاجت بیان کرنے اپنا مسئلہ بیان کرنے اپنا دکھ بیان کرنے اور مجھ سے نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا کون اس کی حاجت روی کر سکتا ہے اللہ سے بڑا کون ہے اور ہم جب مانگتے ہیں ایک تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ ہم شاید اس جذبے سے نہیں مانگتے جیسے مانگنے کا حق ہے دیکھیں ہم کسی بڑے سیٹ والے سے نوکری مانگنے چاہتے ہیں ری رینگ کرتے ہیں اس کے آگے بھی لگتے ہیں آجزی دکھاتے ہیں ہم نوکر ہیں جی غلام ہیں آپ ہمیں نوکری دیتے ہیں آپ ہمارا یہ کام کر دیں آپ کیا مینیم مینسٹر سی ایم یہی سب لوگ عودے ہوتے ہیں اور جو اصل دینے والا ہے رب العزت ہم نماز پڑھ رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں اچھا بھی دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وہ آجزی لائیں وہ انکساری لائیں وہ جذبہ لائیں اور یہ دل میں خیال رکھیں کہ وہ سب سے پڑھا ہے اور آپ اس کے سامنے کیا ہیں اس کے سامنے اس ذات کے سامنے تو کوئی نبی پیغمبر بھی سب اس کی درگاہ کے سوالی ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے ہمارا اوقات تو ان ہستیوں کے پاؤں کے نیچے آئے وہ مٹی کے ذرے سے بھی کم ہے وہ ذرے خوش نصیب ہیں جو ان ہستیوں کے قدموں کے نیچے آئے ہیں تو ہماری اوقات تو اس سے بھی کم ہے اور ہم مانگتے ہیں ایسے ہیں نعوذ باللہ کے جیسے ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں کوئی حق نہیں بنتا وہ اس کی رحمت ہے وہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے وہ بڑا ہے مالک ہے خالق ہے وہ اس لیے دیتا ہے اور ہم اس کی مغلوق ہیں ہم مظلوم ہیں اور ہماری کوئی اوقات نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنے رب سے جس آجزی انکساری اور محبت سے مانگنے کا حق ہے ویسے مانگیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی دعا ریجیکٹ ہی نہیں ہوگی اللہ آپ کو اگر وہ چیز نہ دے گا اس سے بہتر نعمل عدل دیکھ لے گا یہ میرا ایمان ہے میں آپ کو بتا ہوں اچھا جی آپ نے کرنا ہے دو رکھت صلاتت حاجت پڑھ کر آپ نے ہزار بار آپ نے ہزار بار یا قبیر المتعال یا قبیر المتعال یا قبیر المتعال سب سے بڑا سب سے طاقتور اور دینے والا یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ جس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ آپ کے لئے کیسا ہے کون ہے وہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہو جائے گا اور آپ کو اس کا حصول جو ہے نا اس انسان کا اس خواہش کا اس چیز کا حصول ہونا لازمی ہے اور میں نے کہا نا اگر اللہ وہ چیز جو آپ نے مانگا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں اور سمٹھائم اللہ اس سے بہتر چیز اطا فرماتا ہے شاید وہ ہماری مانگی ہوئی چیز ویسے نہیں اطا فرماتا یہ نیر رکھ کر جو بھی زندگی کی خواہش ہے کوئی بھی محبت ہے کوئی بھی ایم ہے کوئی ایک تارگٹ اچیف کرنا چاہتے ہیں آپ نے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر اور وہیں پہ جا نماز پہ بیٹھ کر یا اگر آپ کو جا نماز پہ یا وہیں پہ اسی ٹائم اسی جگہ پہ آپ نے ایک ہزار بار یا کبیرو المطال یا کبیرو المطال کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ کے روح برو دعا مانگنی ہے اور اپنی حاجت کرنی ہے اور وہ حاجتوں کو دور کرنے والا ہے بہت شکریہ یا کبیرو